محسوس عالمیان بنتِ رسول کی خوشنودی کے رسول کی نیت اور اپنی معرفتر تفقیقات میں اضافوں کی نیت سے سببات باواز برموڑی ہمیں اللہ حافظ سببات برموڑی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام لسیدتنا ومولاتنا فاطمتا وعبیہا وبالہا وبنیہا اللہ حافظ سببات برموڑی ہمیں 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 ذکر سیدہِ عالمیان کی ذات و سعادت حاصل کر رہی ہے اور اس وقت آپ کی خدمت میں حاضری کا شرح حاصل کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک مختصر ترین آیت کی دلاوت کا شرح حاصل کیا ہے جس میں خالد قائدان اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ان طرقہ خیدن الوسیعہ کہ میرے حبیب اگر خیر چھوڑ کے جانا تو حصیت کر کے جانا یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے وراثت کے حوالے سے اس آیت کو اللہ نے قرآن مجید میں آیت بنا کے رکھا ہے حکم ہے اور پرآن پیغمبر سے خطاب ہے ان طرقہ امت سے خطاب نہیں پیغمبر سے خطاب نہیں عمر حبیب اگر خیر چھوڑنا تو حصیت کر کے جانا یہ حکم ہے قرآن میں اب ظاہر ہے کہ آپ مجید سے بہتر جاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ حکم نازل کرتا ہے اور پیغمبر عمل کر کے بتاتے ہیں کہ اس حکم کے معنی کیا قرآن کہتا ہے عقیم السلام نماز پر ہو ہمیں کیا معلوم کہ نماز کہتے ہیں کسے ہیں پیغمبر میں قیام دعود رقود سجدہ تشہود سلام کے ذریعے سے بتایا کہ یہ نماز ہے قرآن پر ہتا ہے کہ حج کرو ہمیں کیا معلوم ہر ارکالی حج کیا ہے پیغمبر کا عمل بتایا کہ حج کیا ہے اب آیت نازل ہوئی کہ اگر خیر چھوڑنا تو وسیعت کر کے جانا اگر پیغمبر کو یہ حکم ہے کہ خیر چھوڑنا تو وسیعت کر کے جانا تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر پیغمبر نے اس آیت کو سنا ہے اور پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس آیت پر پیغمبر نے عمل بھی کیا ہوگا حکم کی تعمیر بھی ہوئی ہے پیغمبر نے عمل بھی فرمایا ہوگا اللہ نے کہا خیر چھوڑنا تو وسیعت کرنا یہ حکم تو قرآن میں ملا اے مسلمان بھائیوں یہ بھی بتاؤ کہ اس آیت پر پیغمبر نے عمل کب کیا اور عمل کیا تو کیا کیا اسی لئے پیغمبر نے جانے سے پہلے کہا میں دو چیزیں چھوڑ گی جانا اے قرآن ہے کہ میری لکھا کیانی اہلِ بیت ہے حضرہ بات کو بات سیمال آئی ہے قرآن نے کہا خیر چھوڑنا تو وسیعت کر کے جانا پیغمبر نے کہا میں قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ گے جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سکلیں صرف حدیث نہیں ہے بلکہ وسیعت رسول ہے میں بسیت توجہ جا رہا ہوں یہ ہے رسول کی وسیعت پیغمبر وسیعت کر کے گئے ہیں کہ قرآن بھی چھوڑ گے جانا اہلِ بیت کی چھوڑ گے جانا قرآن قدام بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے اہلِ بیت قدام بھی ہاتھ میں بھنا چاہیے یہ وسیعتِ رسول ہے اور یاد رکھنا کہ وسیعت گھر والوں کو یاد رکھتی ہے محلے والوں کو یاد نہیں مرتی ہے وسیعت پر آمل گھر والے کرتے ہیں محلے والے نہیں مرتی ہے یا پیچھے کا محلہ کی اگر بیدار ہو تو میں جنلا قوسا دکھیں گھر والوں کو یاد رکھتی ہے محلے والوں کو نہیں وسیعت انہیں یاد رکھتی ہے جو وسیعت کرنے والے کے آخری لمحات کے ساتھ ہی رہے ہیں اللہ یا خسوسی توجہ جو آخری لمحات کے ساتھ ہی رہے ہو جنلا قسم میں شریک ہو نہ جنازے میں شریک ہو والحمدللہ کہ ہم نے وسیعت رسول یاد اس لیے کہ ہم نے سیرت رسول دین شریعت ان سے نہیں لیا جو یہاں آگر ندی کے ساتھ ہوئے ہم نے تینوں شریعت دوسر لیا جو عالمِ انوار سے ممبرِ غدیر تک میں مزار صاحب کی شریک ہوں گا جو عالمِ انوار سے چادرِ تخیر تک ممبرِ تخیر سے ممبرِ غدیر تک ممبرِ غدیر سے نفرِ حصول تک ہر قسم کا پیغمبر کے ساتھ رہے ہر قسم کا پیغمبر کے ساتھ رہے ہم انہی کرداروں کو سلام کرتے ہیں جو پیغمبر کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پیغمبر کی وسیعت ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤ جب قرآن ایک میری اطرا یعنی میرے اہلِ بیت اے اللہ کے رسول فساحتیں آپ کی زبان کا قربان ہو جائیں بلاوتیں آپ کی زبان کا صدقہ ہوتا 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 ہے آپ کی گود کا پارا تو خالتِ نہجے بنا رہا ہے کیا کہ آپ کی زبان سے آدھا ہونے والے قلیمات لوہی محفوظ کا مقدر بن جائے اے میرے نبی جو آپ کہتے ہیں وہ یہ حدیث بن دی ہے یا قرآن کہتا ہے اے میرے سرکار یہ تو بتائیے جب اطرد کہہ دیا تو اہلِ بیت کیوں کہا اور اہلِ بیت کہنا تھا تو اطرد کیوں کہا اطرد کے ساتھ لنسے اہلِ بیت کو مرکود کر کے بتایا کہ میرے جانے کے بعد جھگاہ ہوگا اہلِ بیت پر لوگ کہاں کہ وہ بھی اہلِ بیت وہ بھی اہلِ بیت میں پہلے ہی بات آکے جا رہا ہوں اہلِ بیت محلِ 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 بلیں گے اطرد میں تمہیں اہلِ بیت جو میری اطرد سے وہی ہے یہ پہ سرکار فرمایا اور جب سرکار نے یہ فرمایا ظاہر ہے کہ آج کی بفتگو کا طبلہ ہو کعبہ مرکز و مدور بی بی اطرد میں زہر صلوات اللہ علیہ وسلم مادرِ حسنین امو سکتین مرکزِ سکلین دخترِ نبوہ دھنکسرِ بلایت مرکزِ سیادت مسترِ کجابت سورہِ کوسر کیابرو محورِ بسمِ پنجکا اہلِ اس بی بی کے لیے ایک کہا سے لفظ لے کے آؤں جس کی تربیت کے اکسِ جمیل کو زینب و کلسون کہا جاتا ہے محورِ بسمِ سکتین مرکز و مدور محورِ بسمِ قیمت محورِ بسمِ 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 بسمِبع عادت میں بھٹکی ہوئی نظریں بھٹکی ہوئی نظریں سمان اللہ سمان اللہ انشاءاللہ کیا زندہ سماعت مجموع ہے زندہ سماعت مجموع میں سنا دے رہا ہوں جسے پوری زندگی میں بھٹکا ہے الحمدللہ وہ جو سنا دے رہا ہے کہ زندہ سماعت مجموع میں سا لوگ اپنی زندگی کو اپنی زندگی کی لاشوں کو اپنے قادروں پر اٹھائے دکھوں رہے ہیں دیکھتے ہیں مگر موتا دیکھتے ہیں مگر موتا دیکھتے ہیں مگر موتا چلتے ہیں مگر موتا اس لیے کہ زندگی کم ہے آپ درماسے ہیں سکتا رہے ہیں اللہ 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 ریشت 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 اللہ بہت اللہ 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 جوشِ تحریر میں جوشِ عقیدت میں جوشِ محبت میں جوشِ تعریف میں میں نے کہا ہے کہ زندہ سماعت ملیمہ آپ سے دن آگیا ہے زندگی کے سند ان کے ذکر کے ساتھ ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف دیکھنا بولا کھانا پینا یہی زندگی ہے جب تارے نفذ پھوٹے گی تو موت آئے گی میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی ایسا ہی حسان ایسی سوس رکھنے والا احمقوں کی جنت میں رہتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں زندگی ہوتا ہے اس کی دنیا حماقت سے بھرپور ہے وہ بداخلوں کی دنیا میں رہتا ہے بلکہ بداخلوں کی دنیا کا تاجور ہے اس دروازے بجوا ہے زندہ بہیر جو سنگتا ہے کہ دروازے بھائیر بہی زندہ ہے ورنہ اگر ان کے دروازے پر نہ ہو تو زندگی شرمندگی ہے فائمہ نے کافی بٹھتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ جو ان کے دروازے سے ہٹے ہوئے ہیں شرمندہ ہو ہو کے گھر میں جاتے ہیں کبھی یہ توحیر نہیں ہوتی اپنے رہبروں کا ذکر کریں اپنے حادیوں کا ذکر کریں اس لیے کہ آپ نے اپنے رہبر جنسی کے وہ کہے جس کے رہبر نے اسے کبھی شرمندہ کا کیا ہے جن کے رہبروں جو اس تسکے شرمندگی سے بھرے ہوئے ہیں وہ کہاں سے ان کی وزیلتیں دیکھے آئے قرآن کہتا ہے قسم ہے اس ستارے کی جو جھوکا گیرہ بٹھ گئی ہے تو قرآن سے دلیل بھی دیتا جلو بہت اچانک پرجستہ کری تھی فلبدی کری تھی مگر قرآن کی آئے سے اس کی دلیل دیتا جلو اس کی میرے جملے کا معالیت قرآن کی آئے ہوت ہے ون نجم ازا ہوا قسم ہے اس ستارے کی جو جھوکا ہر ستارے کے قسم ہے علی اقلام ہے نجم سے پہلے علی اقلام بنناج خاص ستارے کی قسم علی اقلام ہے تخصیص ہے ہر ستارے کے قسم ہے اس ستارے کے قسم تو جھوکا گیرہ پوٹا ستارے تو بہت ہیں ستارے تو بہت ہیں ملکہ کیسے ستارے کے اللہ میں قسم کھائے نہیں جس تروازہ سہرہ پھائے وہ گرانے کے بعد بھی گرا نہیں اور ٹوٹنے کے بعد بھی ٹوٹا نہیں دخلت ہے سجدہ پھائے تو اللہ نے کہا ہم اس کی رسل نہ کھائے ستارے مجھائیں گے اس کا ذکر و ستارے بات مکمل ہوئی جو ٹوٹ کے درے سجدہ پھگئے باتہ تو زندہ اکتا ہے باتہ تو زندہ اکتا ہے باتہ جس کے سے لوگ اہمہ کمال میں خیال ہوئے جاؤں کے نہ جاؤں تو تقیر ہو یا شک جائز نہیں ہے مولا ورماتے شک کی عبادت سے پھٹا ہی ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤں یہ نہیں کہا سکتا ہے جب شبہ جب سو کے اللہ کی مذہیاں خرید ہیں یہ درمازے پر تشکیق نہیں تیقون ہے سبتہ رات سے مجھے دعب بھی چاہیں گے دمائے بھی چاہیں گے توجہ بھی چاہیں گے بے شک بے شک یہ درمازے پر تشکیق نہیں تیقون جائے نہ اس درمازے پر سلوہ میں شک ہو نہ چلوہ میں شک ہو بے شک اور جیسے شک ان پر ہو ان کے درمازے پر ہو اس کے شجرے میں ہمیشہ شک ہو جاتا ہے اس کا شجرہ مشکل ہو جاتا ہے جو رسول علیہ رسول کی عظمت میں شک کرے بے شک در سیدہ پر ستارہ کی راب کھنٹا اس کی سبان میں اتنی تاثیر ہے کہ شہزادی کے فضائل پڑ سکے وہی نہیں پسرتا میں کہہ رہا ہوں ابھی تو سبانوں میں وہ قوت کے گویائی پیدا نہیں ہو زکیر ابھی وہ ناتے دے لگوے ابھی وہ قدرت زبان نہیں ہو ابھی وہ قادر اگرام خطیب پیدا نہیں ہو جو سیدہ کے درمازے کی فضیلت میں اتنی تاثیر ہے جو سیدہ کی عظمت کو ایک لفظ ہے شہزادی کی عظمت کیا ہے معرفت کے معنی ہے پہچامنا اہمِ بیت تو پہچامنے کا حکم ہے صرف جاننے کا حکم نہیں ہے شکر بزاروں بار شکر بزاروں میری بات ریکارڈ ہوئی ہے ہر جملہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا اگر آپ کی سماعتوں پر حضور ہونے کی حد تک یدین ہے یہ نجوان تشریف فرمائیں خدای بن نظرِ بط سے محفوظ رکھیں چشکر بط سے محفوظ رکھیں ہر بنا سے محفوظ رکھیں ہر مصبت سے محفوظ رکھیں ایک ہے علم ایک ہے جاننا ایک ہے پہچاننا اہلِ بیت کی مہاری عزت ہے فاجر ہم پر پہچاننا ہے پہچاننا ہے جاننا نہیں ہے پہل ناسوک پہائے میں سکائے جو میں کہہ رہا ناسوک پہائے میں اگر جان کے محفت ہے تو محفت ہے اگر پہچان کے ساتھ محفت ہے تو محفت ہے اگر پہچاننا ہے جاننا 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 ہے یہ آیت اسے آیا ہے ممتت کہا جاتا ہے قُلْ لَا صَلَوْكُمْ عَلَيْهَا جَمَنْ إِلَّا الْمَمْتَتَ فِرْقُرْبَى یہاں قُرْبَى شہزادی ہے کون ہے سلام اللہ علیہ وسلم حسوس کریں یعنی ہمیں شہزادی کی معرفت حاصل کرنا ہے باقدر تقاضاء بشاری جتنی ہماری اعطاعت ہے جتنی ہماری احسرت ہے جتنی ہماری بسات ہے ورداؤں کی معرفت کی حد تک کون پہنچ سکتا ہے جبریل کے بالوں پر جل جائیں جبریل کے بالوں پر جل جائیں مقامِ معرفت تک پہنچتے پہنچتے اے کچھ سمجھ میں آیا میں نے جو بردستہ جنمعہ کہا اس پر کچھ سمجھ میں آیا بلکہ قرآن کی آرکت کر رہا ہوں بلکہ قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں میں امبر میراج بنے صدر الدل گنتاہ پہ جائے جبریل رکے مقامِ معرفت تک جبریل سمجھ میں آیا چبریل صدرت المنتاہ پر رکے اور رکے کا آگے بہت دلانوں پر جل جائیں مقامِ معرفت تک کیجئے جہاں فرشتوں پر سردار رک جائے صدر صدرت المنتاہ پر رکے ابھی میں اپنی بات کی مظہر کروں گا جہاں فرشتوں کی ختم ختم ہو جائے جائے فرشتوں کی ختم کریں چیں ختم ختم ہوجائے جائے فرشتوں کی ختم ہو جائے 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 امcodار رکے میں ام wellbeing قرآن کا قرآند م کروڑ دیکھer موسیقی 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 کا حکم ہے پہچان کے ساتھ محبت ہوگی تو محبت نہیں ممدد بن جائے ممدد کا حکم ہے اسے اب باق اس قدر تیزی کے ساتھ آگے پڑے یہ سمندر ہے میرے سامنے میں سوچنا ہوں کسی سے لفظ کی قضاحت کرنے پہلے کیسے سننے فرشتہ یادر ملک الموت جو سولیمان پیغمبر سولیمان پیغمبر کھڑے رہے گئے ہلنی بھی نہیں کیا جنبش بھی نہیں کر لیتی اور یہ مرتبہ ہے شہزادی کے درمازے کا میں شہزادی کا نہیں کہہ رہا ہوں درمازے کا دہار یہ درمازہ ایک درمازہ کا مرتبہ ہے کہ فرشتہ آگے نہیں بہت چونکہ فرشتہ بھی جانتا ہے کہ صدرتو منتہار ایک اودھا ہے ایک ادھرہ آگے پہلے پہلے جائیں گے موت آگے نہیں بہت موت آگے نہیں جب تک فرشتہ یادر موت آئے جب تک ملک الموت نہیں آئے موت نہیں آسی سے اللہ نے اس کی ڈکتی نہیں لگائی تو مجھ ملکم ملک الموت فرشتہ یادر شہزادی کے درمازے کے اس پار ہے اب پھر میں چولہ پچستہ گہ رہا ہوں فرمدی گہ رہا ہوں شہزادی کا درمازہ وہ سرحاد ہے اس کے اندر موت ہے ایک در سردگی ہے سردگی ہے درمازہ پھٹون تہلی سے سہی جاتا ہے وہ سرحاد ہے جس کے ادھر موت ہے ایدھر سردگی ہے فرشتہ آئے گا نہیں جب تک انگیز عزت نہ ہو تو جب فرشتہ نہیں آئے گا انگیز سرحد ہوئے جب تک انگیز عزت نہ ہو تو موت آئے گی اور اگر چونکہ جانا سب کو ہے انتہاد ہوگا بھی تو وہ مرے گا نہیں اس لیے کہ ماتا وہ ہے جس کا انام مر جائے ماتا وہ ہے جس کا انام مر جائے وہ مرے گا نہیں بلکہ چار کانوں پر شانگستان جب اٹھ کے جائے گا تو قبر میں بھی اس کے عقیدہ سمائے آ جائے گا اچھا جب سن گئے دیا تو سمجھ کیوں کہا سن لینا کافی تا یہ کیوں ہے افہام سمجھ یعنی یہاں پر یہ بھی پیغام دیا جار ہے کہ اسلام خانی سن لینے کا کام نہیں سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ شاہ ساتھی کے دروازے پایا گا عظمت بہلی سے سنگدہ سمجھ سمان اللہ دروازے پایا گا ہم مرے گا میں اس میں مڑے واقعات پر سکتا تھا مگر مجھے تو اپنے مصبون کے مطابل بات کرنا ہے جو دروازے سنگدہ پایا سرحق پا گیا اور یہ اس کی مرضی ہے چاہے حربن کے ادھر آجائے یا حربنہ بن کے ادھر آجائے آپ کے شیر کی ترجمانی کی ہے چاہے حربن کے ادھر آجائے یا حربنہ بن کے ادھر آجائے اپنی اپنی قسمت کی بات ہے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے پھر جملہ کم اہل بیعت کے دروازے سے ہٹنے کے لیے بدنصیب کھنا چاہتی ہے جس طرح اہل بیعت کے دروازے پا آنے کے لیے خوش قسمت ہونا ضروری ہے ایسے ان کے دروازے سے ہٹنے کے لیے بد قسمت ہونا ضروری ہے جب تک بد قسمت نہیں ہوگا ان کے دروازے سے ہٹے گا کیسے اٹھے ہیں سکتا بد قسمت ہوگا تو دروازے سے ہٹے گا اور جو خوش قسمت ہوگا آنے کا بہانہ چاہے گا کوئی بہانہ میں جائیں گے دروازے پانی پھلیے فرشتے بھی بہانہ تلاش کریں گے سیدہ کے بچوں کا کہبارہ چھوڈانے کا بہانہ پھلیے جھکی چلانے کا کوئی بہانہ پھلیے سیدہ کے دروازے بہ حاضری دینے کا کوئی بہانہ میں جائیں گے یہ وہ ہیں فرشتے بھی اور یہ روایتیں ہیں اس کے لیے کہ ملار کا خوبدام ہونا وہ خوبدامشیت دینا ہمارے خدمت گزار ہیں فرشتے معصوم فرماتے ہیں اور اس منزل پہ آجاؤ کہ ہمارے شیعہ کہلاؤ ہمارے بھی خدمت گزار ہو جائے گا فرشتے کھار اس کی موضاحت کا طلاق بھی نہیں اور معطاہ بھی نہیں پھر گوی سے ہی شادنا مگر دربازر شہزاد یہ دونے پر فرشتے بھی آتے ہیں تو والوں پر سمیٹ لیاتے ہیں پیشت 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 والوں پر سمیٹ لیاتے ہیں یہ جو اللہ ان کے لیے ہیں جو فرشیعظہ پر تکبر کے ساتھ آتے ہیں خمن کے ساتھ آتے ہیں جو لباس کی چمک دمک کے ساتھ آتے ہیں جو جو سمجھتے ہیں ہم بڑے مجلس چھوٹی ہوں کائرہ چھوٹی ہے مجلس سے ہوں آہ اللہ وہی ہے جو اس فرشیعظہ جو پرز کبرتا ہے وہ ہماری نظر میں چھوٹا ہوا ہی ہے جس کی نظر میں اس فرشیعظہ کی کوئی اہنیت نہیں یا اہنیت کم ہے لوگ سوچتے ہم اتنا لباس پہنکے آئیں گے تو کیوں روئیں ہم اتنا لباس پہنکے آئیں تو کیوں داتیں ہم اتنا لباس پہنکے آئیں تو ہم مجلس میں مجلس میں جیسے جیسے آپ حاضری درش کرائیں گے بسے بسے آپ کی وفاداری ثابت ہوگا مجلس میں مجلس میں مفاداری تھے ایک ایسے آئے کہ جنب امیر دیکھے کہے یہ کامپر کہا ہو رجیسٹور راہے ہو مرحل موسیقی 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 جس کا نام اس ریجسٹر میں لیکن ہے اور آج اس ریژسٹر میں نام مدھوانے کا بہترین مرسقہ فارولہ اور طریقہ میں بتا رہا ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ آج کی مجلس میں جناب امیر حکم کرے کہ کمبر ہمارا نام اس ریجسٹر میں درش کرتے ہیں اس میں اہل بیت کے وفاقاروں کے نام لکھ لے اس اس پر ضروری ہے کہ بی بی کے قاتل پر لانا کوئے آج کا نعرہ یہ ہونا چاہیے شہزادی کے قاتلوں پر دلانا کوئے شہزادی کے قاتلوں پر لانا کوئے شمار از اس پر نعرہ اہل بیت پر لانا کوئے بیشمار نعرہ احلید علی باالو زکانس اللہ سبحان اللہ مولا سلامت رکھے سبحان اللہ آنے کے لیے بانوں پر سمیٹھ کے آنا ہے بے شک بے شک تکبور کے ساتھ نہیں آنا دولت سرمائے اور لباس اور منصفہ اور درجے کی کھامر کے ساتھ نہیں آنا بے شک بلکہ اپنے چھوٹا بنا کر لانا ایسے چھوٹا بنا کر لانا جیسے جبریل چھوٹا بنا کر آتی جیسے جبریل چھوٹا بن کے آتی تو ان کو اس کی دلے دیا ہوں جبریل امین کو چھوٹا فرشتہ رہی اپنے پالوں پر گھل آدے تو ایک بشرت میں کوئی اپنے پر دے ایسے چھوٹے بن کے آتی زہرہ نامی ستاہہ چلا اپنے ساری گزرگی کو سیدہ کے دروازے کی برکت سمجھ کے چلا اور یہ جانتا تھا کہ ہماری کتنی بھی عقاد وہ حسکت ہے اللہ پر پر کیسے کونگی جب اللہ شہزادی کے نقش قدم سے پڑھنے والے عرق اے مفیان کے نتوجہ میں اللہ نے ستاہہ کی بنا دیا شہزادی کے آدموں میں جو پسینے کے چڑھا تھا ہے اللہ نے مزید ستاہے والا دیا اور اس میں تاچوں لگنا جب باب کی پیشانی باہر میں پسینے کے چڑھا تھا اللہ جو ستارا جھومتا ہوا چلا کیوں نہ فخر کرے بزم انجمل میں کیوں نہ جھومے اپنی انجمل کی بزم جھومتا ہوا فخر کے ساتھ چلا اور جب فخر کے ساتھ چلا تو قرآن میں قسم کھائی بڑھو نہ جھومے ایسا ستاری پہ جھوکا بیرا پوٹا ایک بڑھ 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 میرا سوال یہ تھے کہ جب یہ آسمان کی بلندی پر نور افشامیہ کر رہا تھا تب قسم کیوں نہیں کھائی جب یہ اس بلندی پر تھا تب قسم کیوں نہیں کھائی جب یہ در سیدہ پہ آیا زمین کی بستی پہ آیا تب قسم کیوں کھائی آواز آئے گی خبر آپ نے ان میں پہ آیا جب کہتا تم تن نظر ہو تن زہر ہو تمہاری نظر میں آسمان کی بلندی بلندی ہے اب دوہید کی نظر میں دھائے ساتھ جہاں موسیقی 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 پیڈروم کا ہے جس میں آپ مسلمہ بشاہ کی عبادت کرتے ہیں آرام کرتے ہیں وہ سہن خانہ کا لیں گے رمضہ ہوا کرتے ہیں اور جو مرتبہ سہن کا ہے وہ دیلیز کو مجھے سر نہیں آئے دروازہ جو ڈی ہوڑی ہے ڈی ہوڑی دیلیز صدر دروازے کا باہر والا حصہ اس سے زیادہ افضل ہے اس کے اندر والا حصہ اس سے زیادہ افضل ہے اس کی اندر کا اور حصہ اس سے افضل ہے سہن سہن سے افضل ہے گھر گھر سے افضل ہے وہ گھر جہاں آپ کو باکت کرتے ہیں اللہ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے اور یہ پرام سورہ باقی ہے فلاق سمو بے مواقع النجوم بس ہمیں اس جگہ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں ستارہ افضل کے باہر سورہ باقی ہے فلاق سمو بے مواقع نجوم ستارہ افضل کے باہر اللہ نے کم اس کی قسم کھائی ہے ذرا سوچئے جس اللہ کی نگاہ میں سنجدہ کے دروازے کا باہر والا حصہ افضل اس کی قسم کھائی ہے اس سنجدہ کی نظام میں سہن خانہ زہرہ کی منزلت کیا ہوگی اس گزرے کا مرتبہ کیا ہوگا جس میں سنجدہ نے مسلمہ بچھا ہوگا اور جب اس گھر کا مرتبہ نہ سمجھ سکو تو پھر آکے مجھ سے گھر آگے آپ میں سے ہی دہا تھا جب ہم دہلیس کا مرتبہ نہ سمجھ سکیے اور ہر کی منزلت میں سمجھ سکے دھارو ہر لوگوں کیا سکنے میں میشک 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 دہلیس پایا سے دہلیس کے باہر آیا سے اور ستارہ ستارہ تھا تو آیا بے شک یارانِ طریقت نے یارانِ طریقت نے حدیث وزار کیا اس میں بڑے تندراب کے ساتھ لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ستارہ ہوں یہ ہمارے بھائیوں ہیں ہمینے میرے صحابہ ستارہ ہوں ہم نے کہا بالکل آپ نے صحیح ہوں لائیے قلم اور قابض دے دیجئے نبی کو نہیں دیا تو مجھے دے دیں میں لکھ کے دیتا ہوں صحابہ ستارے مگر یہ بھی تو میں آپ تہبروں کہ ستارے کا مزاج قرآن کیا بتایا بے ستارا ہوں صحابہ نبیٓ زیانا جاتا ہوں ستارے بات تو یہاں تک نہیں ہے انگلی سر کا بات یہاں ہوتی تو مرد رہا ہے وہ رسول کائنات جسے سلام کرتی ہے آدم کہتے ہیں جا رسول اللہ ہمارا سلام کرتے ہیں آلمین جسے سلام کرتے ہیں اس دروازے پکھڑے ہو جے کہتا ہے اے اہلیت نبوت تنبا میں آسان سلام کرتی ہو تو سیدہ کا تو دروازہ بھی وہ ہے جس پر کائنات سلام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کا تو دروازہ بھی علیہ السلام ہے پہل ہمبر شہزابی کے دروازے پہاکے سلام کرتے ہیں نماز سے پہلے آپ نے سلام نماز کی باتتے ہیں ان کے بزروں کے دروازے بد ہو گئے تھے وہ بھی اپنے موں زبان کھول کھول کے حیمان کے حیمان بزر ہو گئے ہیں جن کے دروازے ہی بد ہو گئے ہیں جن کے دروازے ہی بد ہو گئے ہیں سیدہ کا دروازہ کھلا رکھا کیوں؟ اس لیے کہ دروازہ مختلف الرحمہ پھر زیارت کا فقرہ میرے مولا نے میری زبان سے عطا کر آیا اور دین العادی طور کی زبان سے منی عطا کر آیا مختلف الرحمہ شہزابی کے دروازہ کیا تھا؟ مختلف الرحمہ مختلف الملائبہ مختلف الرحمہ اس بات کو آپ ایکسے سمجھDe کہ کبھی کبھی ابھی زیارت پرامد ہوگی آپ کو پرامد کرو گا آپ کو دوسرے سے اختلاص کرنا ہے کہ پہلے میں زیارت کروں گا ہوگا پہلے میں زیارل کروں گا آپ پہلے میں زیارت کروں گا آپ پہلے میں زیارت کروں گا سمجھے لو بinery جانےو جب زیارت پرامد ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے پہلے نہ جانوں میں پہلے چلا جوں جوں کہوں پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے جوہاں یہ ضرور ہو میں پہلے ہو یہی ہے مختلاص مختلاص محمد حمد ابھی یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے چلی ہوئے رحمت ہے جہاں بھی تر آگے جامع ہو جائے اور دھا رحمت لے گئے، اس طرح سے پکا دیں گے اللہ اللہ اچھا رکھتا ہے باقی ہر جگہ مفاد پرستی کہلتا ہے خود و درزے کی مظلم کی گئی ہے مگر جب اہل بیت کے دروازے سے تبرک بٹ رہا ہو تو اس تبرک کو نجات سمجھ کے لینا میں آپ سے بہتے ہاں مجھ سے بہتے ہو یہ ہماری تحزیب ہے اسی پر تحزیب نہیں کہا جائے مگر تبرک کی بے خورمت ہی نہیں ہونا چاہیے تبرک کو دامن میں ویسے سمیتو جیسے دامن میں سمیت نے کہا تھا تو ان کا دروازہ محطلح فرانو ہے رسول سلامی کے لیے آتی ہے اور ایک دن تو میں نے کیا دیکھا قیامت ہو گئی خدا کی قسم جو لے کر رطف لیجئے گا جو کہہ رہا میرے نبی کی نامین پاک سے نکننے والے ذرات کی خیرات کو سرما بنا کر اگر کوئی نامین اپنی آنکھوں میں لگانے تو بینہ ہی نہیں کرتا جس نبی کی نامین پاک سے نکنے والے ذرات کی خیرات کو سرما نامین اپنے پاک سے نکنے والے جب اس نبی نے اپنے بدن زعوح محسوس کیا ساتھ مانگی تو روازی فال ساتھ مجھے یا دربی یا نبی نے نبی نے ساتھ مانگی ساتھ مانگی شیفہ چاہیے دروازے پا ہدایت چاہیے دروازے پا عزت چاہیے دروازے پا اور اس دروازے پا سر اٹھا کے�редنا طلب کرنا سر چھوکا کے اس billing اس لئے کہ سیدہ کے دروازے پر جتنا جتنا سر چھوک جاتا ہے پھر وہ کائنات کے سامنے کسی کے سامنے سے نہیں چھوکتا ہم دروازے پر سر چھوک جائے کائنات کے سامنے نہیں چھوکتا جو ہاتھ اس دروازے پر پھیل دیتا دے یہ دروازہ اسے کائنات سے ایسا بھی لیاز کر دیتا ہے یہ کسی کے سامنے ہاتھ پہلا دیتا ہے بے شک بے شک تو اس دروازے پر ہاتھ پہلا دیتا ہے مجھے شک ہے کہ خلوش کے ساتھ آؤ محبت کے ساتھ آؤ معرفت کے ساتھ آؤ بے شک بے شک جاننا نہیں ہے پہچاننا ہے آنکھیں سب ہیں کوئی مجبوری میں آتا ہے جب کہیں کچھ لوگ لے تو ان کے دروازے پر مجبوری میں آتا ہے مگر جو شریف لوگ ہیں جو پارک تینر سے ہیں جن کا خون پاک ہے جن کی طبیعتیں پاک ہیں وہ ہر وقت ان کے دروازے پاانا عبادت سمجھتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے فرشترین کے دروازے پاانا عبادت سمجھتے ہیں تو پیغمبر اس دروازے پا آئے اور آنے کے بعد دا اے میری رختے جگہ انہی لازے تو فی وطنی ضعفان آپ نے وطن پر ضعف محسوس کرتا ہوں سماعتوں کے وطن میں اگر کچھ ضعف ہو میں جیسے مسلسل سنی ہیں آپ نے سماعتوں کے وطن پر ضعف ہو گیا ہو تو شہزادی کی چادر کا ذکر کر دو تاکہ آپ سب اس سماعتیں شہزادی کی چادر کے حصہ میں آجائے شہزادی کی چادر کے حصہ میں آجائے آپ جھونا جو جمعہ کے دام اس لیے کہ سنگدہ کی چادر سنگدہ کی چادر نہیں ہے سنگدہ کی چادر کے ذکر کے حصہ میں آپ کو لے آجائے ہیں خدبی نی کی چادر کے ذکر کے حصہ میں رہتے ہوئے بات کو آگے ملا ملیر دیکھا خدا سلامت رکھے ہمارے مزارب جناب حسن علی صاحب مزارب جناب حسن علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے کہ بڑھی دیرے سنگی دیرے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک خود پڑھتا ہے دوسرے میں سنتا بھی نہیں ہے اصلا دیندار کم ہیں دکاندار سے آتا ہے اصلا دیکھا ہے اصلا دیکھا ہے اصلا دیکھا ہے مجلس کی مانویت مجلس کی قیفیت مجلس کی قبولیت مجلس کی قبولیت مجلس کی قبولیت میں تو سامین سے زاکرین سے خود کو بھی یہی بات سمجھاتا ہوں اپنے آنکھوں سب سے پہلے یہی بات سمجھاتا ہوں کہ ان کے ذکر کے لیے لوہ دل والیک ناجمدہ جو کہہ پہ جاؤ ان کے ذکر کے لیے اس قدر مخلص ہونا ضروری ہے کہ ذہن کے اوپر احرام عشق بطا خدا سب کو حج کی توفیر بارا مت فرمائے تو نفس احرام کی کہہ لئے سمجھ آئے گی پیلا میں عشق بتا ہو احرام عشق زہر کے اوپر باندھنے کے لیے کیوں کہ حرام تاکہ فکر باگر کرے تاکہ سوچ اور بڑھلیاں پاکر ہے فکر طاحتا ہے جتے ہیں جو احرام بن جاتا ہے جو سارے چیزیں حرام ہو جاتیں جو حلال میں وہ بھی حرام ہو جاتیں احرام اشت کو باندھ گیا جب مجلس میں بٹھو نہ کیا فکر ہو نہ بچوں کی فکر ہو بس ایک شکر ہو کہ اہلِ بیت راضی ہو جائے اہلِ بیت راضی ہو جائے بس یہ فکر ہونا چاہیے نجات یدینی ہے اس دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے دونوں نجاتیں اسی نسخے میں پوشید آئیں جیسے جیسے اہلِ بیت کی مخلص رہو گئے ویسے ویسے دنیا میں بھی ذکبہ ہوئے آخرت میں بھی ذکبہ ہوئے اگر زمانہ بے عزت کرنا بھی چاہے گا تو کسی میں یہ مجال نہیں کہ بے عزت کر سکے اگر زمانہ دیوانہ بھی بنائے گا تو بحرون بن جاں گے ہمیں تو دیوانگی بھی رول ہے محبت میں تو ہمیں دیوانگی بھی رول ہے اور ہم بحروں لے دانا تو کیا بنیں گے بڑے ترقیب بھی ساتھ ایک جملائے گا رہا ہے ہم دیوانے بحروں لے ہو جائے یہی کفید ہے بحروں لے ان کے دیوانے ہم بھروں لے دیوانے اگر بحروں لے دیوانے ہو جائے یہ پیغام تھا ایک مسجھ تھا جس کو ریکارڈ کرانا بہت ضروری تھی اور شب ضروری تھی بہت غمبر آئے آنے کے بعد کہا اے میری لیگلی میں اپنے بدن در ضعف کی قیفیت محسوس کرتا ہوں شہزادی نے فرم کہا اوہی زکب اللہ یا عبت آؤ منہ ضعف بابا میں نے آپ کو ضعف سے اللہ کی پناہ میں دے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ اب دو تین جمع دو جملے میں آئیے آؤ میری طرح پہ توجہ ہوکے بہت آہستہ آہستہ سننے کی اجازت نہیں دھو گا اس لیے کہ咯 اپنے مجموع کو آہستہ سننے کی اجازت دیتا ہی نہیں دھنوں برجستہ سنتا ہوں برجستہ سنتا ہوں جب کسی کو سنتا ہوں تب بھی مردستہ سنتا ہوں جب سناتا ہوں تب بھی مردستہ سناتا ہوں ان کے ذکر میں مردستہ کی بہت ضروری ہے پتہ رہنا چاہئے کہ کس کی حاضری کا جوڑی ہے پیغمبر نے کہا میرے پتنے صورت شہزادی نے کہا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو بت دیکھو جیسے شہزادی نے کہا میں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا میں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا فورا میں اللہ میں دیا تو لیا اچھا کر اللہ 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 خدا کی پناہ بے شک بے شک کیا کہنے جواب نہیں خدا کی پناہ بے سایہ نبی بے سایہ نبی بے سایہ نبی جس کی چادہ کے سائے میں آ جائے بے سایہ نبی بے سایہ نبی عظمتِ چادہِ زہرہ سمجھ میں آئی اللہ نے جس نبی کو سایہ نہیں دیا اسے چادہِ زہرہ کے سائے میں دے دیا اور پھر حسار ہو گئے حسار اینما یعید اللہ علیہ وسیبہ آپ اکثروں مہم سے سنتے ہیں اینما نبسِ حسرے اہلِ بیت تاکف کہاں کر آیا خانہِ کعبہ کے اندر لے جاکے جمع کرا سکتا تھا تاکف سب سے کہتا ہوں کعبہ چلو سب کو کعبہ میں بولا تھا غیرافِ کعبہ ہوتا سب جمع ہوتے اللہ کہتا ہے یہ ہے مرے اہلِ بیت کعبہ ملک میں بولایا چادہِ زہرہ تو بولایا اہلِ بیت تاکف کرانے کیوں اس لیے کہ کعبہ میں تو غیرِ معصوم کی جا سکتا ہے ہاں چادہِ زہرہ حرید کی گنجائش نہیں ہے بیشاک بیشاک جو بیبی خیر پہر جو امینہِ خاکِ شفاہ ہے ہاں صحبہ اللہ علیہendeu آمینہِ خاکِ شفاہ ہے میں آمنا نے کہا 삼 stumble خیر پر ہو مگر اہلِ بیت ہو ہی پرانے علماء Jahre طرقے咀嚼 ignite جب خیر والی اہلِ بیت میں نہیں تو کوئی ش öz demo حیر قرؑ futuro ہاں اور دلدہ چلے آیے حیر رودہ شہزاد ایک چامل کو سیبہ بانگو لائم حیسار کیسے گئے وہ کہتے ہیں ذرا سا اپنے مجموانوں کو یہ بہتا تھا اب آپ اتنا قردستہ سننا ہے اتنا اچھا سننا ہے اتنا دلگری جانتا ہے اللہ حمد اللہ حمد علی محمد گزشتہ حرس کے لئے میں باقیدہ امام علی صاحب یہ کہتے لے گیا وقت کا ملے اور پڑھنی تھی جب سے آیا ہوں جب سے وعدہ ہوئے جب سے یہ دی ہے کہ اتنی دیر پڑھ گئے گا اتنی دیر پڑھ گئے گا پھر ہمارا پڑھنا کماتے ہیں آپ کو سننا کماتے ہیں نہیں شک نہیں شک آپ اچھا سنتے ہیں کہ ہمارا پڑھتے ہیں نہیں شک حسار سمجھئے کیا پھر چادر سے یدہ سمن میں آئے گا حسار ایک آرمی کو بیٹھا زمین پر آرمی کیا نمی ایک ہوتا ہے آلے بیک ہوتا ہے آبی جو چالیس چالیس میں کے عمل کرتے ہیں آرمی وہ بیٹھے زمین پر وہ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کوئی قلم یا کوئی چھوڑی یا کوئی چاکو لیا اس کے بعد آئے تم کرسی پڑھ ہی ہوئی ایک دائرہ کھیچا ہے اور اس کے اندر خود بیٹھ لیا پھر کچھ پڑھا پھر دوسرا دائرہ کھیچا ہے یہ ہے حسار اس سے کہتے ہیں حسار اللہ نے بھی ایسا ہسار کھیچا ہے اس نے کہا ہے علماء اللفظ حسار پر بات کرتے چلے جاتے ہیں ان لوگ سوچ تک کہتے ہیں میں اس کو ہوتا ہسام کر کے آپ حسار میں مگتی ہے اس حسار کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ حسار کھیچتے ہیں نا دیا لی کا جب پہا مسکر دکھائییں تو کنگلی ایسی ہوتی ہے اور آپ حسار کھیچتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے جہاں تک اس اگلی کی رینج ہے وہاں تک حساب میں ہم آگئے مسئلہ تک آگئے ہیں آفت نہیں آگئی یہ حساب ہے نا اب آپ نے سکھوچئے کہ آپ نے حسابوں کیچا کہ حساب اس لیے کیچا کہ باہر والی کوئی مشہ اندر مانے پاڑ تو جو اندر ہے وہ باہر میں جانے پاڑ اللہ نے جب اہلی مہت کا تاروس کرائے تو فاکی عاجی چاہتا کو حساب منایا جو اندر ہے وہی اہل بیت ہے محمد اللہ 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 میرے لاکھوں سلام اس شہجانی پر محمد اللہ میرے لاکھوں سلام اس بیپی پر جس کی چانہ آہلِ ورد کے لیے حسار بنی اور یہاں پر دو حسار ایک آیت کا حسار انہا ایک چادر کا حسار جب آیت کا حسار تھا تو چادر کا حسار کیوں کہا چونکہ آیت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک سید آلہ ہم وہ کمار ہے اور آپ کی چھہزار چھہسو چھہسٹ آیتیں جائے دیکھنا پھر آیت تدھیر پر آرکن آیت تدھیر مقصوص ہو چکی ہے جناب زہرہ سالوات اللہ علیہ وسلم مرد حسار مرد حسار مرد حسار مرد حسار کی چھہزار چھہسٹ آیتیں جائے دیکھنا کوشش کروں گا ایک جملہ پہنچ جائے نہیں پہنچے گا تو پہ دوسری بات میں مرد کوشش کروں گا آپ نے کوشش کی جگہ ایک ایک سکول کروائے ہمارے جملے چھہزار چھہسٹ آیتوں میں کوئی چادر پردے میں بڑھا ہے کوئی چادر پردے میں نہیں آئی ایک ہی چادر ہے جو پتے میں آئی ہے جو چادر میں آئی ہے آپ نے سمجھئے بی بی کی چادر کی عظمت جو اللہ کی آیتوں کو ہجاب دے اس نے چادر زرہ کر رہا ہے ایک ہی آیت ہے جس کے ہجاب دے کوشیدہ ہو جائے اللہ کی آیتوں کو جو اپنی چادر کو تحفظ دے دے اسے بی بی کہا ہے شہزادیو پر یہ کھروم بات ہے بات سے بات پہلہ ہوگا بات سے بات آ رہی ہے اگر کہیں آپ کو ایسا لگے کہ ذرا سر رب تو ٹوٹا ہے تو یہ سمجھئے گا کہ فلمدی گفت ہو تھی آپ کی سمانات اسے ملظم کر لیں گی اسے بربوط کر لیں گی بات نہیں ہوگا جو شہزادی کی شان میں آئیت آئے وہ بھی چادر میں آئے گی بے ہم پر میراج پر نورے ڈی بی لینے گرے تھے نورے شخص کے لئے میرے تھے لاؤں فضلات نہیں گا ہم اس کو پڑھنے لاؤں مگر آپ کے چہرے پڑھ کے دیراؤں کہ مجلس میں کتنے حاضر ہیں لاؤں یہ میرا جو رات میں ہوئی دن میں بھی ہو سکتی جو علی کی ولایت کا اعلام غدی کے میدان میں دو بھر میں ہے چاہیے میں ڈی بی کا نور لینے گئے تو رات و رات جائے گا جو کہ بی بی کا نور ہے شہزادی کا نور ہے شہزادی کا نور ہے اس لیے رات ہی میں گئے رات ہی میں آگئے جس شہزادی کے نور کا سفر بھی رات میں ہے پہلان پر آئے آٹیز آف کے لئے کہا شہزادی نے چاہتا ہوتے کی اب اس کے بعد سکانِ سماوات گھٹے ہیں آسمان پر رہنے والے دو لفظیں ہیں آنی سے کسا ملائکہ اور سکانِ سماوات ملائکہ این فرشتے سکانِ سماوات آسمان پر رہنے والے ہیں اس کا مطلب کچھ اور بھی مخلوق ایسی ہے آسمان پر جو ذکرِ اہلِ بیت سننے کے لئے ذکرِ اہلِ بیت سننے کے لئے آبِ کونسٹ سے وضو کر کے بسمِ توہید آئے کے لئے آسمان اللہ آسمان اللہ آپ حدیثی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا یا ملائکہ تیو سکانِ سماوات ملائکہ واؤ پر رہا ہے کہ یہ امج نہیں ملائکہ آلہ بھی نہیں مجانے کتنی مخلوق تھے جب اللہ نے کہا کہ میں یہ نہ بناتا ہے یہ نہ بناتا ہے یہ نہ مدد مہدرین کی محبت نہ بنایا حدیثی کے سانے پر ایک جمعہ آیا ہے وہ جمعہ صورت کیا کروں گا اور آپ کے مرزاج کی بلکل مطابع ہے اس لئے اس میں کوئی بخل نہیں ہے بخیلوں کا بھی مرد ہوئی ہے ہاں 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 صدی کا نمبر ہے جب فرشتوں نے دیکھ جانا سکانِ سماوات نہیں کہ اللہ اتنی فضائق بڑا ہے کہ ان کے صدقے میں ہمیں بنایا آئے آسمان زمین لوگ قلم آرش پرسی فرق ملک چرن برن طیور سمندر جانور سب کچھ ان کے صدقے میں بنایا جو کچھ ہے جو ہے بے سک بے سک فرشتے جماعت ہے اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آگا کہاں یا رخبے ومن طاطل کے ساتھ پر مردگاہ نے فضائر پڑھنے یہ بھی بتا دے چادر میں ہے بے سکتے ہیں بار بار سماعت چاہتی ہے کہ بار بار اس کا نام پر پر جائے جبلیل کو بھی ان سے اتماعش ہے کہ پوچھ ریا ہے تو آنے چاہتا ہوں ایک روح تو یہ نکلتا ہے دوسرا روح بھی لکھنے پر اب اللہ نے کہا اچھا اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم جانتے تو ہو اللہ نے کہا یہ پوچھا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں ان کا ذکر کروں اگر تمہاری سماعت یہ چاہتی ہے کہ ان کا نام سنو تو پھر زبان کی زبان بھی یہ ہی چاہتی ہے کہ ان کا ذکر کریں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جسم خدا کی زبان بھی یہ ہی چاہتی ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر کروں فرمایا بخون فاطمتو و ابوہا ببادو اللہ 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 علیہ وآلہ وسلم یہ ان کے بھائی پھر میں نے بیٹے آئے یہ ان کے بھائی یہ ان کے بیٹے ہیں یہ یہ ان کے فراز ہی ہیں تو تارکف کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس شہر میں جس کی زیادہ شہرت ہوتی ہے اسی کے نام سے تارکف ہوتا ہے عرش پر اللہ نے تارکف کا آیا فرشتوں اور آسمان کے لہنے والدن سامنے کے فاکروں ہیں اللہ 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 براغی تو تمہیں قلوب کے گھراؤں عشق کے رہنے والدن فرشتے لہنے آسمان کے لہنے والدن جب چمار ہوئے اللہ نے شہزادوں کے ذریعے سے تعرف دیایا میں آئے تک یہ نہ سمجھ سکا آسمان کے لہنے والدن جب چمار ہوئے براغی تو تمہیں گے عشق کے رہے سے دیایا اللہ 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 یا تقابل مقصد نہیں ہے حدیث کی جو کرمہ نے تبینہ الوجیز آئیں گے اسطلحات آئیں گے حدیث کی وضعات اس کو مقابل بیان مقابل ضرورت مقابل فضیلت شہزادی کی فضیلت کے حوالے سے اور شاید اس لیے بھی کہ ان چولہ میں سب سے زیادہ جو وہاں نور رہا شہزادی کی قطعہ مہراج پہ بنا کر شہزادی کا نور عطا فتمائے آجاؤ لے جاؤ وہ نبی جو اچھ لینے نہیں گیا وہ نور شہزادی لینے گیا نور سیگدہ لینے گیا ایک پر پردکا کسی فرشتے تھے کانچبرین کو قرآن لینے کی جانت ہے نور سیگدہ لینے گیا نور سیگدہ لینے گیا یہ وہ بی بی ہے جو حاصلہ مہراج بی بی یہ وہ بی بی ہے جس کی مالدہ اگرامی خدیجت الکمرہ ہے مالی قدول آرام ہے رفیقہ مقصد رسالت ہے دیکھئے میں اس میں آگرے ساتھ چلو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں موقع بنیمت چین کے ممبر پچھ پکشی جاؤں ساتھ چین کے ممبر پچھ پکشی جاؤں محمد اللہ علی محمد میں اپنے پاس کہتا ہوں کہ ساتھی وہ نہیں ہوتا جو صرف جسم کا ساتھ ہے جسم کا ساتھ ہے آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں مگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا آپ کے رکھیلے تو ساتھی وہ نہیں ہوتا جو فیزیکلی ساتھی ہو ساتھی وہ ہوتا ہے جو ذہنی ساتھی ہو ساتھی وہ ہوتا ہے جو ذہنی ساتھی ہو جو ذہنی سفر کریں ورنہ بیاء ایک بات اور سنیئے کہ فیزیکلی ساتھی کو اگر ہم ساتھی مانتے تو ہم تو ہی تنہا اس میں شدت پسند ہیں کہ ساتھ رہنے والا ساتھی ہوتا ہے چاہے ماننے کے بعد براد پر کہ کی چاہے مانن کے بعد براد پر ساتھی صدا ہے صدا ہے چاہےándف Light جاہاج جاہاج جاہی من اللہ سطح جب دل going ultura سطح ساتھی وہ نہیں ہوتا جو اچھے وقتوں کا ساتھی آپ کے دسترخان پر پراؤ اور ماں اچھا ہے تو میں آپ کا ساتھی ہوں اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اللہ نے کرے اللہ نے آپ کو آزمائش میں مقتلع کر دیا تو میں آپ کے دروازے سے ہٹ جاؤں کچھ لوگ تو رسول کے اسی لئے ساتھی ہو گئے کہ سیدہ کی ماں کی دولت تھی بس دولت کے نتیجے میں رہا جانے کہ میتنے خاندانی فقیروں کے فاقے بھوٹے رہے ہیں سیدہ کی پالتہ ہے گرامی ہم نے پتہ نہیں کیا کہ رہا چاہتا ہے ہاں خدیجہ تلکورہ سزا مدالے ہاں ہمارے ناکر سلام سبیر پر ایک جملہ ضرورت ہے بچوں کے بچوں کو رہتا ہو ویسے تمہیں چاہوں تو گھنٹا میلے گھنٹا جنابی خدیجہ کے موضوع بہت چکتا ہوں موکر مجھے دلے بھائی قرآن شاید محمد حسینی صاحب بہت چکتا ہے اس پر سوپر اور یوں بھی میں نے کہا کہ میلے گفتگو کا مرکز ہو مہور بلواستہ یا بلاواستہ شہزادی اپنے سلام ادا لہا کا سکر حزین خدیجہ تلکورہ کے لیے خدیجہ تلکورہ کے لیے میں صرف ایک بات کرتا ہوں خدیجہ تلکورہ پیر نمبر کیوں بیویوں میں سے ہیں جو بچی بھی نہیں کمسی بھی نہیں راکون بھی نہیں خوش فکرہ سنجیدہ امیت کوئی زید بھی کبھی نہیں کی کیونکہ شہزادی خدیجہ کیا کہنا بھائی بھائی کوئی زید بھی نہیں کی لیٹ آف میں میں نہیں ہوں میں بروقت تھا وہ میں نے آپ کو بروقت کرنے کی موشش نہیں کی تھی لیٹ آف ہوئے ہیں میں نہیں ہوا میں آپ سبھالک ہوئے شام بھارا آیا ہے خدیجہ تلکورہ بچپن بھی نہیں زیدے بھی نہیں وہ باز کا محاہ بھی نہیں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں کیا تبینیت خاتون مجھدیت مالیک اترابان بچپن 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 خدیجہ تلکورہ خدیجہ تلکورہ ملیت سلوان ملیت سلوان اللہ محمد وآلہ محمد سبحان اللہ محمد اللہ محمد وآلہ محمد اللہ محمد وآلہ محمد خطیب کے جملے کو سمجھنے کے لیے اونٹ پر بیٹھ کے جانا پڑتا ہے اللہ محمد وآلہ محمد اللہ محمد وآلہ محمد خدیجت کو گبرا اتنی بڑی دور عرب کی عرب بڑی خاتون ہے نہیں اتنی بڑی دولت تشکت گھر میں کبھی فاتح نہیں مگر یہاں اپنی ساری دولت پہنمبر کی خدموں پہنٹا رہے ہیں اور اب فاتح بھی اب چکی بھی خود جلا رہے ہیں کبھی شکوا نہیں ہے یا زبا کبھی شکوا نہیں ہے کبھی شکایت نہیں ہمیں جملہ کہنا چاہاں اس جملے کو محسوس کرنے کی بیویاں ہوتی ہیں دو طرح کی دو طرح کی ایک وہ ہوتی ہے جو زندگی کی ساتھی ہو ایک وہ ہوتی ہے جو عزت کی ساتھی ہو ہم مجھے نہیں معلوم کہ دوبارہ پھر لیٹ تو نہیں ہو گیا بیوییاں اپنے دو طرح کی پھر جملہ سنیے جو زندگی کی ساتھی ہو ایک وہ جو عزت کی ساتھی ہو جو زندگی کی ساتھی ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے میرا آقا جو بنا بھول ہے موسیقی 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 میں صلان سکتے کہتا ہوں مادر ملت ہوناور ہے مادر عظمت ہوناور سباناللہ سباناللہ ایسی گوٹ کیبالی نے شہدات سباناللہ ایسی گوٹ کیبالیلہ تجا کیا ہے خوضر بنے شہداتی کی اور شہساتی گھران کسی مطاقت نہیں فضائل سکے بیان اب بتا یہ ضرور سنیے کہ پہلے مور جاتے جاتے کہہ گئے تھے اب تغییر سے بلا فصل ہوگا جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ دو چیزیں چھوڑ دی جاؤں جب پہلے مور کے گانے دو چیزیں چھوڑ دی جاؤں تو کسی کہنے والے نے کہا ہمیں قرآن کافی ہے بات نہیں مربوط کروں گا ہمیں قرآن کافی ہے اہلی بیت کی ضرورت نے بت پرستی کی پرانی عادت نے نہ بورنے والے حادی کا تو اقرار پر آیا کیونکہ ان کی تو عادت خراب ہے روکنے والا ٹوکنے والا تو چاہیے لوگوں کو ہر زمانی میں لوگوں کو ہوئی چاہیے جو نہ بوتا ہو نہ روکتا ہو نہ ٹوکتا قرآن کافی ہے پیغمبر کے سامنے کیا دعویٰ ہے ہمیں قرآن کافی ہے ہم قرآن کافی ہے شہزادی حق لینے کے ساتھ ساتھ حق کے مطالبے کے ساتھ ساتھ احتجاز کے ساتھ ساتھ دربار میں اس لیے بھی آئیں Produkt تاکہ ان کے دعویٰ کو چھوڑہ سے نہیں کر سکے موالا اور جو شہزا بھی دربار میں آئیں اور دربار میں آげ اور پھنا حق میں آنے آئیں تو انہوں نے قرآن کی آئت نہیں سنائیں چھوڑی حدیث سنا ہے اگر آمار کوران والے دے تو قرآن کی آئت سناتے بے شک معدیا کہا ہمیں قرآن والے جہاں جب شہزادتی نے کیا یہ میرا حاضsen تو ایک ایسی حدیث پیش کی جو لاğوری زفین لاہوری صلی اللہ لے لاہوری زفین پیش اسی لیے دعایت تک لا وارس ہے آپ کبھی اپنے جونے کے خودی بطاعت کرنا پڑتے ہیں لا وارس میں نے تو پاہو بھی سوئی دیجئے مزادیس کا مطمی یہ بنایا لیا نحنو معاشر لامدیا لا نورس و لا نورس ہم گروہ امدیا نہ کسی کو وارس بناتے نہ کسی کے وارس بناتے تو یہ لا وارس ہے کس بناتے ہیں شہزاتی نے کہا کہ تمہارا دعاوہ یہ ہے کہ پہلومبر یہ کہتے ہیں پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر پہلومبر یہ بات کہہ کے جا رہے تھے کہ میرے بعد میرا بھوارس نہیں ہوں اس طرح سے سمجھ نہ میں نے کسی کی وارس بھی یہ بات آتا کہ میں نے وارس بناتے ہیں اور نہ میرا بھوارس ہو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کرتا تو اگر یہ کہہ کے جا رہے تھے تو سب سے پہلے گھرمانوں سے کہہ کے جاتے ہیں پھر قرآن کی آئیتیں جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز بہتان زیرہ شیرتک اللہ قربی سب سے پہلے اپنے قبیلے کے لوگوں پر دعوت دو اور جب اسلام کی پہلی دعوت تھی تو قبیلہ یاد آیا اور جب اتنی بلی بات کہہ کے جا رہے تھے تو گھرمانوں سے نہیں کہہ گئے ایک ہی آدمی سے کہہ گئے سبحان اللہ میں نے کیوں کہا یہ بھی سن لیں گے حدیث کی تکنی نظر ہوتی ہے اس طرح تو یہ خبار احاد حدیث کے ہوتے ہیں روی کس نے کس سے سنا کہا میں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا اور آ جاتی ہے مخصوم تک تو پتہ جلتا ہے کہ اس حدیث کے رویوں میں سو رو گئے سفتار ہے سی ہے ساٹھ ہے کتنے رو گئے اور پھر ان کا پورا شجرہ دیکھا جاتے ہیں کچھ خوٹا تو نہیں ہے یہ جو ہمارے مجتہدین بٹھے ہیں اجتہاد کے لیے سب سے بہرے ضروری ہے علم رجال رجال جمع ہے رجل کی رجل کہتے ہیں مرد کو مرد اس لیے کہا گیا کہ اس حدیث کے راڈیوں میں فلانے فلان سے فلانے فلان سے فلانے فلان سے فلانے فلان سے فلانے فلا محصول سے تو ایتنے رمو کا ریفنس ہوتا ہے حدیث میں اب اس میں جتنے بھی غیرے محصول لوگ آئیں گے سب کا ریفرنس چیک کیا جائے گا یہ قذاب تو نہیں تھا اس حدیث کو پڑھا جائے گا علم رجال کی قسوٹی پہ حدیث کو پڑھا جائے گا لیکن کس حدیث کا گوئی راہی نہ ہو بس اکیلا ہی ہو اس حدیث کہانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اسے کہا جائے گا خبر آہات علم استرام خبر اکیلی کوئی پاس بیٹھنے والا بھی تو نہ بولا کہ ہم نے سنی ہے شہزادی سے تو باگ میں گواہ مانگ رہا پہلے جو حدیث سنا رہا ہے اسی کے گواہ لیا خدا کیلئے جائے گا تھک گئے ہیں میں نے یہاں تھک گئے ہیں فطرت کا تقاضی ہے تھک گیا فطرت کا زیور ہے تھک جانا یہ شہر میں نے بات کو کچھ زیادہ مشکل کر دیا میں اگر میں آگے یہ کہوں کہ آزم بڑھ میں فلا حادثہ ہو گیا خدا نہ خواستہ یہ فلا بات ہو فلا صاحب میں فلا بات نہیں تو میں اکیلا ہی مموں کہنے والا آپ کہیں گے آپ کے علاوہ کونے پھر شریعت نے دو بواس تو رکھے ہیں آتے رہے میں شاہد ہے کیوں ہے اسی بات کو سمجھ رہے جائے جب میں نے یہ بات دی تو کم سے کوئی آمی جنات ہو گئے ہیں کہ صلی اللہ علی صاحب سے آپ اس کی تذکیر تو کرا دی جائے گا اور یہ میرے ساتھ ہیں میرے ہم نظریان ہیں اور یہ بھی خام کچھ ہیں یہ بھی اتفاہ نہیں کر رہے نہیں میں ساتھ میں تھا کے لئے بھی ہمارے ملتے ہیں اس کا مثل یہ ہے کہ وہ آت ماں تو ساتھی ہی آپ کو بتھا رہا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں حضرت یعہ جسیدی خونے بٹھے ہیں اللہ علیہ جسیدی خونے ویسیدی خونے بٹھے ہیں بہت شکریہ بزارہ رہا ہے ملے لی آپ کچھ ملے بٹھے ہیں ساتھ سو پرامل بتا رہا ہے کہ کوئی ایک بھی تو نہ بولا ہے جلی کہتا ہوں نہیں صاحب ان کے ساتھ ہم نے بھی سنیئے حدیث اس حدیث کا حق وہی ہے جس حدیث کو گنیات بنا کر شہزادی کے مقدموں کو خارج کیا رہا تھا اس حدیث کو گنیات بنایا تھا ابھی تک میں نے آپ کو فضائل بھی سنایا ہے مہتاب نہیں نہیں اب ذرا سے تاریخی نتائج سن لیتی ہے مجھے کیونکہ مجھ پر پریشن ہے بہت سرار ہے کہ مہت دیر پڑھئے گا دو گھنٹے پڑھئے گا اس لئے بھائے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتے ہوئے آگے بھائے اور تھوڑا سا ویکالت کا آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنا نام بھی اہلِ بید علیہ السلام کے وکیلوں میں اسی طرح سے لکھوا رہا ہوں جیسے یوسف کے خریداروں میں زعیف آئے ہیں جس سے زیادہ میرا ہاں نہیں ہیں نہیں آپ یہ سمجھیں کہ اہلِ بید علیہ السلام کا وکیل بن جاؤں میں ان کے وکیلوں کے وکیلوں کے وکیلوں کے وکیلوں کے غلاموں کے باتانے ہو جاؤں یہ نہیں میرے لئے باتانے ہیں ہم ان کے وکیل ہیں ہم تو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لئے ہم نے پیش کرتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں تو شہزادی نے یقیل مقدمہ دائر کیا پہلا ارتملہ پہ یوں سنیں یہ آ رہا ہوں کہ میں آپ کے یہاں کچھ لوگوں نے مجھے ووٹ ووٹ دے کے جمع کر کے اور دھانی کی ذکر پہ اٹھا دیں اچھی کچھ لوگوں نے اٹھایا اور جیسا ہی میں اقتدار میں آیا سب سے پہلا میں نے یہ کام کیا کہ عمان وری میں ایک پراؤ پراؤ hoe اس پراؤ سے جو انہوں نے میمار رہی ہوئے کہ مزدور ہوئے تھے انہیں سب کو بھگایا کہا جاؤ اور میں خود قادر ہوگئے یہ بتائیے میں نے قبضہ کیا بڑھوٹ تھا ان کا یہ بتائیے گواہ مانگنے کا حق کس کا میں اسے گواہ مانگوں گا یہ مجھ سے مانگیں گے آپ اسے گواہ مانگیں گا یہ مجھ سے گواہ مانگیں گے اس ہونی دور پر جونکہ میری طرح متوجہ رہے یہ مجھ سے گواہ مانگیں گے میں اسے گواہ تو نہیں مانگوں گا الٹا چھوڑ کو دوار کو جھٹے میں اسے گواہ ماننے بڑھ جاؤں میں آپ کو مانگیں گے اس مول یہ ہے عدالت کا قادم یہ ہے کہ یہ مجھ سے گواہ مانگیں گواہ مانگیں گے یہ آپ کی پروپرٹی ہے میں نے کورا فیدہ پھٹیا تاریخ کا سب سے بڑا امیہ یہ ہے اگر کوئی عدادت سے تاریخ مانگنے والا غیر مسلم یہودی عیسائی کے نشان اگر اس پوری تاریخ کو اور پورے معاملے کو پڑھے گا تو سب سے پہلا تو یہی صلاح وارد ہوتا ہے سب سے پہلا کوشن مانگ تاریخ کی پیشانی پہلے ہی لگتا ہے کہ جس نے جمزہ کیا وہی گواہ مانگا وہی گواہ مانگا وہی گواہ مانگا وہی گواہ وہی گواہ وہی مدعی وحی منصف کوشنہ پیشانی پہلا وہی گواہ وہی گواہ ماہ آج کل کی حکومت میں اس کے ذرا سے نمونے دیکھے رہا سکتے ہیں بے شک بے شک بے شک یہ رونے والوں اب یہ تو کچھ ہوئی نہیں ہوا کوئی ہم سے پوچھیں کہ یہ بہن کے ساتھ کیا ہوا آپ نے چینہ کیا مسلم نے چینہ کیا ہوا پوچھیں تو ذریع کیا ہوا یہ تو کبھی تاریخ پڑھنے کا واقع ہوتا میں بتاؤں کہ کیا ہوا کیا گزری اچھا تو گواہ کی ذریعنا چاہیئے پورا مقدمہ بکو ماں پیزارنے چل لفظوں گواہ ماننا چاہیئے دشاہ ساتھ نہیں ہوا یہ کہ قرآن کی آیت کی خیر چھوڑنا تو مسئل کر کے جاملے اب میرے سامنے کئی باتیں پہلے کیا سمجھاؤں ان بچوں کو مذہر مجھ سے بتا جاتی بچوں کیا سمجھاؤں پہلے میرے نوجوانوں اس بات کو سمجھاؤں ایک ہوتا ہے مالے غنیمت اس راہ میں ایک ہوتا ہے مالے فے اب پہلے دونوں کو ایکسپلین کروں گا تاکہ بات واصل ہو جائے مالے غنیمت وہ ہے جو جنگ کے بعد جب جنگ جیت جائیں وہ حاصل ہوتا ہے مالے غنیمت اب مالے فے کیا ہے سورہ حشر کو جا کے پڑھا ہے مالے فے کیا ہے قرآن نے بتایا ہے کہ مالے فے کیا ہے جس میں نہ دوڑے دوڑائے گا نہ ہمر دوڑائے گا نہ جنگ ہو نہ جنگ ہو نہ ہر فنون ہر بزر دکھائے گا نہ خون بہے نہ قطر ہو نہ کوئی میدان میں جائے نہ کوئی واپس آئے نہ کسی کو شجاعت دکھانی کوئے اور نتیجہ یہ ہو کہ جنگ سے پہلے ہی دشمن ہم اپنے گھٹنے پہ کے پہلے ہاں کہ آپ جو فیصلہ کریں ہم تیار ہیں ہوا یہی کہ جب خیبر علی کی ذرفقار کی صدقے میں جیت لیا گیا جب علی کی ذرفقار کی صدقے میں خیبر جیت لیا گیا اس کے بعد یہ ہو دیوں ہی کہ یہ پروپرٹی تھی جسے بہت فلقہ بنا دی پشک یہ بڑی پروپرٹی تھی خدا گئے پیغم پر جب دو در سے گزرے اب انہوں نے سوچا کہ جب بڑے و بڑے مرہبو انتر و خارج کی خیر نہ بھی تو پیغمبر کے لشکے میں تو علی ہیں ہم علی سے کیسے نکتے میں جن سب نے مشورہ کرتی جمع ہو گئے پیغمبر کے پاس یہی پیغمبر ہی تھی پیغمبر کا نمائتہ گیا بلکہ ہماری تاریخ کے اعتبار سے بعض تاریخیں گے تھی جل ساری صاحبہ میں سکی گیا ہماری تاریخ ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی یہ کرتا ہے کہ جسے ہر جگہ نبی نے بھیجا تھا وہ سن کو بھیجا ہے جب انہوں نے حدی کو دیکھا آتے ہوئے کہ حالی سے پاہ ملے گا کہ پیغمبر سے کہہ دینا اپنے نبی سے کہہ دینا کہ ہم تیار یہ آدھا حصہ مارا یہ آدھا حصہ تمہارا یہ جہاں بات کو نہیں اس میں مسلمانوں کا تو کوئی حق نہیں نہیں نہ کسی کے طلوع چلائے نہ کوئی گھوڑے کو بٹھا یہ میں کہوں تو آپ مجھے سزا دے دیں تو قرآن کہتے ہیں سورہ حشم اللہ کے آیت پڑھنا تو جو مالِ غنیمت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اب نتیجہ سنو نتیجہ یہ جو فیدہ کی جانگین تھی یہ غنیمت میں نہیں یہ مالِ غنیمت میں تھا اس میں نے خود ہی کو ٹکٹے کے کوئی حق نہیں نہیں تھا یہ تھا مالِ غنیمت میں تھا مالِ غنیمت میں سارے مسلمانوں کہا تھے مگر مالِ غنیمت کے لئے اللہ یہ تھا ہے مالِ غنیمت کے لئے رسول کا ہے پھر آئیت سارے اے میرے حبیب قربا کو ان کا حق دے دو نبی نے یہ حق دے دیا تو اس حقیل مسلمانوں کا تبول حقید دیں گی سیکھو رسول کا ہے بعد رسول اور بعد رسول کا ہے کیونکہ مالف ہے تاریخیں کہاں رہی اور بعد رسول شہزادی کی یہ جانگیر چھے چونکہ رسول کے بعد ایک لوگ تھی گئی اچھا وہ جو کہا رہے چار بیٹیاں تھی یہ خبی بات سمنگا جاتی اگر چار تھی عرب کی بطول تو جب سیدان اپنا خید مانگا کسی اور کو بھی آگے کہنا چاہیئے تھا اے فعرمہ تمہارا دینا اللہ 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 تاریخیر نچوڑا آپ کے سامن کشور تاریخ کا لہو نچوڑ کے آپ کے کشور سماعت میں کراؤں اس لئے اس بات کو نوجوان خصوص کے دوسرے سامنے یہ تھا مالک ہے رسول نے دیا شہزادی کو ملا جیسے ہی اقتدار میں آئے ویسے سب سے پہلا کامی اپیا کے شہزادی کے کتنے کاریمتیں ملازم نوکر ٹھون سب کو نکالا اور خود قادم ہو گئے بلکل اسی طرح جیسے میں نے ابھی بسانتی تھی کہ وہ براؤڈ پر قادم ہو گئے تو جس کے جاگیر قبضہ اگر جائے ظلم پر خاموش رہنا بھی ذکر ہے اس لئے شہزادی نے اپنا احتجاج درش کرایا شہزادی آماردی پردے کا بلسہ انتظام کیا جائے منی حاشم کی خواتین کو لیا دربار یا اپنا حق مانگو کہا یہ تم نے کیوں چھینا ہے اچھا کمالی ہے کہ کوئی مسلمان نہیں بولتا ہے آپ اکیلے بولنے چلے جائے عدالت کا ایک قابی قانون ہے اگر تھکے نہ ہو تو ذرا سا اس کی طرف بھی اشارہ کرنا بیچھے والوں اگر تھکے نہ ہو تو اجازت نارسلللہ اللہ محمد محمد پہلی وقت یہ ہے کہ میں نے امان علی کا پروڑ رصب کیا خینا قبض آئے ایک پارٹی مہموعے کیے تو فیصلہ عادل صرف وہ ہوگا جج وہ ہوگا جو نہ مہموع نہ یہ جسر کوئی تھرڈ پرسن ہی آنے عادل آنے عادل ساں کدا کے مسلمانے پورے تحریک ان جولے کامی ہر سا مکن piano بھدی اس پوری تحریک م złے جولat یہ ہے جس نے قبض آیا ہے جہ جہ پیampیر مہین ہے شیں گہ آنکہ اسی دروار کے ہمارے اورқ بات rewind مواہئن ہیں اسی دروار شہتہ سے نہیں دیکھنی اسی دروار کے اور بات假 بات ہیں کہ جب داربار کے نفرق میں آتے ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اور لوگوں کو جماع کیا جاتا ہے تم بھی آگیا ہو تم بھی آگیا ہو تم بھی آگیا ہو سب کو جماع کیا جاتا ہے مگر یہ شہزادی کہا ایک لوگتا فیصلہ تھا کہ قبضہ ہے وہ بھی خود فیصلہ بھی خود خود ہی منصف ہیں خود ہی متعین ہیں وہ خود ہی سارا فیصلہ اب شہزادی آئے تو انہوں نے یہ حدیث پہنگی حدیث کے جواب میں شہزادی نے کیا پڑھا شہزادی نے حدیث کے جواب میں آئے کے پڑھا ذہنی بات ہے رسول کے سامنے کیا کہا ہم قرآن والے بھئی قرآن والے ہو تو قرآن کی آیت پڑھو نا حدیث کو پڑھو ہے قرآن کی آیت نہیں شہزادی نے حدیث جھوٹی حدیث کے مقابلے حدیث سچی نہیں پڑھیں بلکہ شہزادی نے کوئی حدیث نہیں پڑھیں شہزادی نے آئے کے پڑھیں اور کہا کہ تُم کہہ رہے ہو کہ نبیوں کا مارس نہیں ہوتا میں تمہیں قرآن میں دکھاتی ہوں سلمان اور تاروت کی براست کا ذکر قرآن میں شہزادی نے براست کی آیت محیم مگر آیت کا جواب آیت سے نہیں دی گواہ نہ شہزادی گواہیں گواہی میں شہزادی کس کو آئیں جہاں جنابِ امیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرتِ حسنین علیہ السلام کا تذکرہ ہے جنابِ امیم احمد کا تذکرہ ہے گواہی میں وہی پیغمبر کے غلام کا بھی تذکرہ ہے کہ شہزادی اسے بھی لائیں تھی گواہی میں اچھا گواہوں کو ذرا سا ایک سرسری نظر دا دیا شہزادی کے مقدمے کے گواہ کو جنابِ امیر اللہ اکبر اگر آپ کے پیشے نظر آئے تو مفہوم ہو تو آپ اپنی جگہ بھٹھے گا رہے ہیں شہزادی نے کسی اپنے مقدمے گواہ منایا بہت سورہ ایران یقول نظرہ کفرول اصطا مرسلہ قلد دفاق اللہ شہیدہ بینی و بینکم و من الدفل کر گتاب میرے حبیب ان سے کہو میری کہائے کے لئے اللہ کافی ہے خطور کی فیر خطور کی فیر جو صحیبِ علمِ کتاب ہے کچھ بہت زمن میں آئی کہیں پہچیات جسے اللہ نے محمد کی رسالت کا گواہ بنایا اس کے بارے میں ایک مسلمان کی رائے کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا خیال کیا ہونا چاہیے اچھا اپنے شہزادوں کو گواہ بنایا علی کی گواہ یہ کہہ بلد کی یہ تو شہر ہے شہزادی نے بیٹوں کی گواہی پیش کی جب شہزادی نے اپنے شہزادوں کی گواہی پیش کی تو کیا کہہ کے رب کیا کہ ماں کے حق میں بچوں کی گواہی ماں دعوت ہو ہم قرآن والے ہیں یہاں قرآن کی آیت کا مکار ہے آپ کہے گے کہ ہم مطلب بہت جناب مریم کا بار دیو جب مریم کی عصمت پر شکھ ہوا مریم کی عصمت کی گواہی نے خون بولا جو مریم کے بتم سے پیدا ہوا تھا شہر آپی عصمت کی گواہی تھی کہ نہیں تھی یہ پران بول نہ تھا اینے تو پران کی بھی لبر دیں گے اچھا حدیث کیا تھی نہ میں نے کسی سے وراثت لی ہے اور نہ میں کسی کو وراثت لی میں کسی کو وارث بنا ہوں میں کسی کو وارث بنا ہوں میں سلام کرتا ہوں شہزادی کی اس مسیرت پر شہزادی اسمہ بنتی امیس کو نہیں رائی فضا کو نہیں رائی اگر کسی خاتون ہی قرآنہ تھا تو اسمہ بنتی امیس تھی جناب فضا ٹھو شہزادی رائیں گے پھر پی بی ام احمد کو یہ دیا آپ یہ سمجھئے کہ ام احمد کون ہے تاکہ بات پر سمجھے ام احمد ہے وہ قنی جو پیغمبر ایسلام کی قنی ہے اور پیغمبر ایسلام کو ان کے بعد کی ویعاصد میں بھی نہیں تھی چناب احمد اللہ کی قنیش کی محمد چناب احمد اللہ سے پیغمبر کو لی پیغمبر سے سکتہ کو لی یعنی شہزادی نے حدیث کو ثابت کا بیا گیا یہ کتنی چھوٹی حدیث ہے دن میں احمد کو سامنے لے جا کر کہ تم کہہ رہا ہو کہ پیغمبر نہ سوائس بنتے ہیں نہ بناتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر پیغمبر کسی کے وارث نہیں بنتے تو اپنے باپ کی وراست سے ام احمد کو لیا جو اور اگر وارث نہیں بناتے تو اپنی وراست میں مجھے ہی نے دیا جو سوائے ہی نے بتایا قرآن کی آیتوں سے بھی تم دعویٰ پر کرتے ہو قرآن والے مگر قرآن والے نہیں بس بات کو میں سمٹھتے ہوگے یہ بات کرتے ہیں جب باپ نے کہا یہ دو چیزیں چھوڑ گے جا رہا ایک کا انکار کیا جب بیٹی نے اپنا حضمان لیا اب اس قرآن کبھی انکار اس کا مطلب یہ نہ قرآن والے نہ ہی لبیت والے لیکن اس سے آگے کیا رہا یہ تو سیرات رسول بھی نہیں جانتا تھا اس لیے کہ اگر سیرات رسول جانتا ہوتا تو سیرات رسول یہ تھی جب بین چم چم کبھی شہزادی تربارے رسالت میں آتی ہے تو رسول تعظیم کے لیے انجا پر اگر سیرات رسول سامنے ہوتی تو مسندت پر پیتھانا ہے سیرات رسول کی جانتا تھا سیرات رسول کی جانتا تھا شہزادیں تربار میں آتی ہیں مسعزیزو میری گھڑی پر نظر پچھتے ابھی تو میں بہت دیر چاہوں تو پڑ سکتا ہوں مگر فطرت کا زیوہ رہت حقابت اور عبادت کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے نماز جمعہ کے لیے بھی حکم ہے کہ اس بات کا بھی خیال لکھا جائے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت دیر تک با حضور نہیں رہ سکتے اس لیے عبادت میں اس چیز کا بھی خیال حکم نہیں چاہتے یہ بڑا مبانیان کی فرمائش اور ان نوجوانوں کا بہت پرزور اسرار بزرگوں کا حکم تھا تو میں نے آج معمول سے ہٹ کے بہت دیر میں رسکتا ہوں شہزادیں تربار میں آئیں آپ زاکری سے سنتے جب گئی تھی تو ایک بار سفید نہیں تھا جب واپس آئیں تو ایک بار ہوتا تھا اس لیے بار کیا ہے بار کیجئے اس لیے شہزادی نے دربار میں جا کر آنے والے تمام مسائل کو دیوٹھ لیا شہزادی نے محسوس کر لیا کہ آج میں دربار میں آئی ہوں شہزادی یہ بھی محسوس کر لیتی کہ آج کربلا کی بنیاد اکھی ہوئی شہزادی یہ بھی جان پر ہی تھی کہ حسن مجتبہ کے جگر کے ٹیپلائی کیے جائے فضائر کی حد تک تو ادھر ہوتا دیکھ لیا مگر ذکر مسائل میں یہ مناسب نہیں اس لیے کہ آج زینب و قلصوم کے رمار آئے یہ مناسب نہیں ہے کہ شہزادی کے غمار آپ کی آنکھوں کی طرف ہو اور آپ کا چہرہ قبلل سے یہ دربار ہو جائے بس عزیزوں فضائر میں کوئی کتنی ہی نعرے لگائے کتنی ہی طاعت تھے فضائر تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ مسائل سنایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ جن کے فضائر اتنے تھے ان کا اتنی مصیبت ہے یہاں دیگرہ کیوں ہوا ہے آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ آج اس لیلی کا تابلوت ہے جس کا جسی وسیلت ہی کہ منا تابلوت اور آپ کی تاریخی میں باتا ہے اور یہ بھی یقین کرنا کہ جن مجلس میں ذکرِ مسائل کو دوران آنکھا دکھا ہے تو پھر یقین کر کے بیٹھ جانا ہے کہ زندانِ شام کے وے زندانِ شام سے اگرہ قید خانجے سے حسین کی یقینہ سکینہ تک دائیں گے دادی کا پرسا لینے کے لئے آج بھی ضرور آئی ہو عزیزوں آج دو پرسے آپ کو دینا ہے زندانِ شام کے لئے زندانِ شام کے لئے دو پرسے دیرنے میں آج آلِ محمد کو دو پرسے لینے ایک تو رسول کی بیٹی کا پرسا مگر راہِ بلایت کے سب سے ننے اور پہلے شہید کا نام محسن ہے جناب محسن کو بولنا جاؤں لذار کلدار کی آوازیں بلند ہیں آپ کو رہے ہیں مواند رسول کیا قیامت آدھا دشمن نے دروازے پر آگ و گھڑے جبا کر تین مرتبہ ہوچون کیا ہے کسی کے دروازے پر کسی کے گھر پر چہار کرنا بھی جا اور وہ بھی وہ دروازہ بس پتے درست ہی گئے تھا یعنی میں وہ فضائر میں دروازہ تھا وہ دروازہ جہاں فرشتِ اجازت کے بلایاں میں ہی آتے تھے وہ دروازہ کا ستارہ سرکار لذارہ کا تھا وہ دروازہ جہاں کائنات کا سرچے بہا رسول سلامی گلیاں کا تھا اس دروازے پر آگ و رنگلیاں جبا کی ہوئے ہیں تین مرتبہ ہوچون ہوئا تیسری مرتبہ نیت وقت حجد کے لئے رسول کی بیٹی دروازے پر آئے ہوئے آماز دے گئے یعنی میں پاہ بھی کانو اور رحمان لگا دے وہ شہزتی کی آماز آئی اے کیا اس گھر کو آگا لگا لگا اس میں رسول کی بیٹی مرتبہ نیت وقت حجد اور اور بہت کریں یعنی میں پاہ بھی کار یہ بچوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا وہ بھی مجلس کر رہا ہے اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ آج وہ مجلس ہے مرے نمیم کے لئے کہ انہیں معلوم ہے جس میں سکر حد تھی جرائے سیگا اور امام oldu موسیقی 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 کبھی دونوں ہاتھ بلند کر گئے اللہ و اکبر نہیں کر سکتا میں نے جب اللہ پرام میں جب اللہ سکتا شہزادی دونوں ہاتھ نہیں گلند کر پڑتی نماز میں بھی شہزادی کے ہاتھ بلند نہیں ہوتی میں نماز کی قفیت سنیے شہزادی کی جب شہزادی نماز پڑتی ہے ہاتھوں کو بلند نہیں کر پڑتی جب تصنیب ہوتی ہے تو ایک ہاتھ پہلے ایک ہاتھ سے تصنیب ہوتی ہے دونوں میں بلند ہمارے پہلوں 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 ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں اس لئے کہ جب زانیوں نے جانتا ہوا گرمزہ گرائیا تو شہزادی کا پہلے ٹوٹ گیا اور زلیاں ٹوٹ نہیں شہزادی کی لیکن یہ ہاتھ کیوں کو بلند نہیں ہوتا شہزادی کا بات نہیں ہے اب ذرا دلوں پہ ہاتھر کی سننا جب دروازہ جناب اور حضرت حدید علیہ السلام کو تہدی بنا کے لے جائے گئی جب گرے میں امیرِ کائنات کے رسیب آف دی ہو گئی لے جائے نانے لگے اگر شہزادیاں کو اپنی زینبوں کو سننے کا امہ مارے باہ مارے باہ موسیقی ارے حسنین بلک بلک کے رانے لگے شہزادیاں اپنی پسلیاں باروں بھول گئی محسن کی شہادت بھول گئی آگے وہ اپنی اپنی پسلیاں بھول گئی امیرِ کائنات کی آبا کو ٹھکڑا شہزادیاں نے ماما کے دامن کو بھان گئی شہزادیاں نے چھوڑا کے دامن چھوڑائیں میکن ساتھ سے خیبہ کی حصر ہے شہزادیاں نے چھوڑا سکے جب دامن نچھوڑا سکے تو ماما نے چھوڑا ہوتا ہے ہوتھو گئی بسر تو وہ بات رکھتے ہیں ماما ماما آگے پہا شہزادیاں امیرین ان سے چھوڑے چھوڑے تھی ماما ماما روکو مال اللہ شہزادیاں کی ککا جو بھول گئی ماما روکو مال اللہ ممارکو مال اللہ ممارکو مال اللہ ممارکو ماللہ موسیقی 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 بیٹی نے کبھی شکایت ہوگی پھل گئی مجھ میں نہیں بتایا کہ پہلے کی بیٹی جزاکاللہ اے سانیہ کمیرے کائنہ جانتے ہیں تو جانتے تھے انگر شہزادی کا صبر بیان کرنا محصد تھا اتنی صابرہ تھی ممی کی بیٹی کہ پہلوں کے بھوٹنے کا شکوا بھی نہیں گیا جزاکاللہ وہ صرف کفر لیا تابروب سجانے کے بعد اگر بہترہ بچوں کو آمان دے گا شہزادی آمین شہزادی نے خدایز کیا بہترہ خدایز کا چکے دیبکار بڑھائی شہزادہ آمان دی بابا اجازت ہے جو اپنی نمہ سے کچھ سوال کرنا بڑھائی اجازت بابا حسابی جوہاں کا اللہ اس جذبے کے دساؤں جس جذبے سے آپ نے شکیا پیس پیس سوال کرنا آو آپ حسین کے دنیا جرانکر با آپ نے یہ بتائیے کہ انہ 세상 کے دنیا میں برنی کی اگر کیا اگرہ سوال کرنا چھے امنا آپ نے دنیا سے جارئے آپ نے حسین کو کبھٹانے گا عو tant Subscribe اور شہر ہی امان جیسے احمد گار اس کے دندیا GTU tumに موسیقی 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 موسیقی